بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سبق استعمال اللفظ کی مباحث کا تسلسل ہے اس سبق میں ہم اس نکتے کی طرف اشارہ کریں گے کہ مجازی استعمال میں قرینہ لگانے کی ضرورت ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے یعنی مجازی استعمال ہمیشہ قرینے کے محتاج کیوں ہیں اور قرینہ خود کیسے لگایا جاتا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے آج کے سبق میں اس پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے چلتے ہیں قرآات ماتن کی جانب والاستعمال الحقیقی یعنی غرضہ وہو انتقال ذہن السامع الى تصور المعنى الحقیقی بدون ای شرط لئے ان علاقت السببیت القائمتہ في اللغت بین اللفظ والمعنى الموضوع له کفیلت بتحقیق هذا الغرض واما الاستعمال المجازی فہو لا ینقل ذہن السامع الى المعنى المجازی مباشرة اذ لا توجد علاقة لغویت وسببیت بين لفظ البحر والعالم فیحتاج المستعمل لکی يحقق غرضه فی الاستعمال المجازی الى قرینة تشرح مقصوده فاذا قال مثلا بحر في العلم كانت کلمة فی العلم قرینة على المعنى المجازی ولهذا يقال عادتا ان الاستعمال المجازی يحتاج الى قرینة دون الاستعمال الحقيقی وَنُمَيِّزُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي عَنِ الْمَعْنَى الْمَجازی بِالتَّبَادُرِ مِنْ حَاقِّ اللَّفْظِ لِأَنَّ التَّبَادُرَ كَذَلِكَ يَكْشِفُ عَنِ الْوَضْعِ كَمَا تَقَدَّم یہ تو عبارت تھی آئیے چلتے ہیں ماخوز نکات کی جانب سبق کے آغاز سے پہلے اپنی اس بحث کی مناسبت سے ایک کتاب کا تعارف کرواتے ہیں ہماری بحث مجاز میں ہے تو مجازات کے متعلق سید رزی کی ایک کتاب المجازات النبویہ کے نام سے ہے بہت ہی گران قدر اور قابل استفادہ کتاب ہے سید رزی کو نحج البلاغہ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے ان کی شہرت ہے نحج البلاغہ کے حوالے سے تاہم انہوں نے قرآنی عدب پہ بھی کام کیا ہے اور نبوی عدب پہ بھی کام کیا ہے تو نبوی عدب کے متعلق جو ہے ان کی جو کتاب ہے المجازات النبویہ کے نام سے ہے یعنی وہ احادیث کے جو رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ سے منقول ہیں اور ان میں مجازی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں ان کی تشریح کی ہے تقریباً 363 احادیث کی تشریح اس کتاب میں موجود ہے مختصر تشریحات ہیں میں نے ایک نمونہ یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ سید الایام یوم الجمعات جمعہ کا دن ایام کا سردار ہے یہاں پہ جو سید کا لفظ ہے جس کا مطلب سردار ہوتا ہے اور یہ عرب کی جو ثقافت ہے اس میں قبیلے کے سردار کو سید کہا جاتا ہے یا قوم کے سردار کو سید کہا جاتا ہے تو اس میں ایام کے اعتبار سے سید کا جو لفظ ہے وہ ایک مجازی لفظ ہے تو سید رضی کہتے ہیں کہ اسے وہی سردار قبیلہ سے اور سردار قوم سے مستعار لیا گیا ہے کیونکہ سردار کو شرف و منزلت حاصل ہوتا ہے اور اس کا درجہ و مقام ہوتا ہے اسی طرح جمعہ کا دن بھی شرف و منزلت کی وجہ سے سردار کہلایا ہے یعنی ایام تو سب برابر ہیں ایام یوم ہونے کے اعتبار سے لیکن منزلت کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمعہ کی وجہ سے اور دیگر اس میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے اس کا مقام ہے تو اس لئے سردار کہلایا ہے اور سردار کا جو لفظ ہے یہ ایک مجازی تعبیر ہے اب چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب ہم نے گزشتہ سبق میں استعمال کی دو قسمیں بیان کی تھی اور بتایا تھا کہ استعمال حقیقی کیا ہوتا ہے استعمال مجازی کیا ہوتا ہے اسی طرح ہم نے جو آخری بحث کی تھی وہ اس کا تعلق آج کی بحث سے جڑتا ہے اس لئے اس کو ذرا بھور سے دیکھئے کہ مجازی معنی کا لفظ سے رابطہ کیسے قائم ہوتا ہے تو ہم نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ مجازی معنی کا جو رابطہ ہے وہ اصلی معنی کے تھرو قائم ہوتا ہے اصلی معنی کا تعلق پہلے جڑتا ہے مجازی معنی سے پھر وہ اصلی معنی کا جو تعلق ہے وہ یوں جڑتا ہے کہ حقیقی معنی یا اصلی معنی اس کے ساتھ ایک شباحت ہوتی ہے اس شباحت کی وجہ سے مجازی معنی جنم لیتا ہے مجازی معنی کا تصور پیدا ہوتا ہے مثلا شیر جو کہ اصد کا حقیقی معنی ہے جو کہ جنگل کا بادشاہ ہے اس کی رجل شجاع سے جو مرد میدان ہے اس کے ساتھ شجاعات کا رابطہ قائم ہوتا ہے یہ جس طرح عالم ہے اس کے علم کی وسط وسط علمی اس کا سمندر سے سمندر کی وسط سے اس کے بے کرانی سے رابطہ قائم ہوتا ہے لہٰذا اس رابطے کی وجہ سے نتیجہ کیا ملتا ہے کہ ایک واسطے سے یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے یعنی لفظ کے ساتھ یوں ایک واسطے سے یہ تعلق کیسے قائم ہوتا ہے کس کے ساتھ قائم ہوتا ہے لفظ کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی بیچ میں ایک واسطہ آتا ہے اور وہ واسطہ کیا ہے وہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے اندر پائی جانے والی شباحت ہے اور یوں ایک واسطے کی ضرورت ہوتی ہے اس تعلق کو قائم کرنے کے لئے آج کا سبق اسی نظریہ پر یا اسی بنیاد پر قائم ہے کہ اب چونکہ واسطے کی ضرورت ہے تو استعمال کلمہ مجازی معنی مجازی میں جو الفاظ کا استعمال ہے وہ مشروط طور پر ہو سکتا ہے مشروط طور پر کیسے ہو سکتا ہے لہذا انوان یہ ہے کہ مجازی معنی میں استعمال اللفظ کی شرط ہے یعنی کون سی شرائط ہیں وہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں پہلے اس کے جو بنیادیں ہیں جو ہم نے پیچھے بھی بیان کر دی ہیں اس کو اب دوبارہ دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہیں پہلا مقدمہ یہ ہے کہ لفظ اور معنی کے درمیان مستقیم تعلق موجود نہیں ہوتا لفظ اور معنی کے درمیان مستقیم تعلق موجود نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم نے جو بتایا کہ لفظ اور معنی کے درمیان جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ وز کی وجہ سے قائم ہوتا ہے اور چونکہ وہ وز کی وجہ سے قائم ہوتا ہے اور یہاں پہ وز نہیں ہے یعنی یہ معنی معنی سے مراد یہاں پہ مجازی معنی ہے مجازی معنی میں وز تو ہوئی نہیں ہے یعنی لفظ کو وزہ کیا نہیں گیا مجازی معنی کے لئے اب جب وزہ نہیں کیا گیا تو اس مجازی معنی کا اس لفظ سے تعلق قائم نہیں ہوا اب تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر کیسے اس کا تعلق جوڑنا پڑے گا ایک واسطے کی اور پل کی ضرورت پیش آتی ہے ایک واسطے کی ضرورت پیش آتی ہے پل کی ضرورت پیش آتی ہے وہ واسطہ بتائے گا کہ اس لفظ کا اس معنی کے ساتھ کیا تعلق ہے جس طرح ہم نے ابھی عرض کیا تھا کہ حقیقی معنی کے توسط سے تعلق جڑتا ہے اس شباحت کی وجہ سے تعلق جڑتا ہے جو حقیقی معنی کے درمیان اور مجازی معنی کے درمیان ہوتی ہے لہٰذا اس واسطے کا بیان ضروری ہے کیونکہ واسطے سے تعلق جڑا ہے تو اس واسطے کا بیان ضروری ہو جاتا ہے تاکہ بیان کر سکے کہ یہ لفظ اب اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے اس معنی میں لفظ استعمال ہو رہا ہے اگر یہ بیان نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ لفظ اب اس مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے اسی کو قرینہ کہتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں قرینہ کہتے ہیں مثلا المؤمن مرعات المؤمن مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے مرآت کا لفظ اگر ہم ویسے استعمال کریں تو وہاں پہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا المؤمن و مرآتن مثلا پتہ نہیں چلے گا کہ مؤمن مرآت ہے آئینہ ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں المؤمن و مرآت المؤمن تو یہاں پہ کیا ہے درمیان میں ایک قرینہ آ گیا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے مؤمن مرآت المؤمن ہے تو ہمیں خود جو ہے وہ بتا چل گیا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے کیا ہے وہ والا آئینہ نہیں ہے بلکہ آئینے سے مراد یہاں پہ دوسرا آئینہ ہے تو پس جس طرح کہ ہم نے پہلے وضاحت کر دی تھی کہ آئینے کا مجازی معنی مراد ہے کہ یہاں پہ اس میں اصل جو شفافیت ہے آئینے کے اندر اور اس کے اندر جو مؤمن کے اندر جو صداقت پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے مؤمن کو مرآت کہا گیا تو پس یہاں پہ المؤمن کا لفظ خود کرینہ بن گیا کس کے لئے کہ یہ لفظ مرآت استعمال ہو جائے مجازی معنی میں اور اپنے اصلی معنی سے دور ہو جائے بہرحال اگر یہی المؤمن و مرآت بھی کہا جاتا تو شاید یہی قرینے کے لئے کافی تھا کیونکہ مؤمن کو مرآت کہنا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں زیدن مثلا اسدن تو ظاہر ہے زیدن اسدن جب آپ انسان کی طرف نسبت دیتے ہیں تو وہ خود بخود اس کے اندر قرینہ موجود ہوتا ہے لہٰذا کسی نہ کسی انداز میں قرینے کا بیان ضروری ہوتا ہے اور اردو میں مثلا بعض الفاظ ہوتے ہیں جن کے اندر قرینیت ہوتی ہے مثلا ایک گلاب مثلا پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے اشعار میں جب تشبیح دیتے ہیں تو کیسی ہے کا لفظ وہ خود قرینہ بنتا ہے کہ خود گلاب مراد نہیں ہے گلاب کے جیسا مراد ہے تشبیح دی جارے گلاب کے ساتھ تو اس طرح کے الفاظ بھی ہوتے ہیں عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے مثلا زیدن کل اسد لیکن ڈیریکٹلی بھی استعمال ہوتا ہے زیدن مثلا اسدن یا مثلا المؤمن کل مراد بھی کہا جا سکتا ہے لیکن المؤمن مراد مؤمن یا مراد بھی استعمال ہوتا ہے پس شرط کیا ہے قرینہ ہے اور وہ قرینہ کسی بھی انداز میں ذکر ہو سکتا ہے جس طرح کہ ہم نے اس مثال میں بیان کر اب جو ہے وہ اگلا سوال یہ ہے کہ حقیقی اور مجازی معنی میں فرق کیسے قائم کیا جائے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا یہ لفظ کیا ہے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہتے ہیں فرق کے لئے مختلف طریقے ہیں یہاں پہ ایک فرق کو بیان کر رہے ہیں کہ فرق کو تبادر کے ذریعے سمجھیں گے تبادر کے ذریعے تبادر کے ہم نے پہلے معنی بیان کہہ دیا تھا لفظ سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے شیر کے لفظ سے آپ کے ذہن میں جنگل کا بادشاہ آتا ہے تو آپ لفظ کے اندر سے جس کو حاق لفظ کہتے ہیں حاق لفظ یعنی لفظ کے اندر سے من وسط اللفظ یعنی یہاں پہ مراد ہوئی وجود سے ہے لفظ کے وجود سے لفظ کے درون سے لفظ کے اندر سے جو تبادر نکلتا ہے وہ تبادر کیا ہے علامت بنتا ہے اس بات کی کہ یہ معنی حقیقی ہے جس طرح میں نے مثال دے دی کہ شیر کے لفظ سے جنگل کا بادشاہ متبادر ہوتا ہے سمندر کے لفظ سے سمندر ہی سمجھ سمندر کہتے ہیں تو آپ سمندر کے لفظ سے سمندر ہی سمجھ میں آئے گا آئینے کے لفظ سے آئینہ ہی ذہن میں آئے گا تو الفاظ کے اندر سے جو معنی ان سے باقی ذہنی رکھتا ہو یا تبادر رکھتا ہو اسی کو ہم کہیں یہی معنی حقیقی ہے یہ تبادر کیوں حقیقت کی علامت ہے کیونکہ یہ تبادر کاشفیت رکھتا ہے کاشفیت رکھتا ہے کیا مطلب یعنی وزہ سے پردہ اٹھاتا ہے بتاتا ہے کہ یہ تبادر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس لفظ کو وز ہی اس معنی میں کیا گیا ہے اس لیے یہ تبادر کاشفیت رکھتا ہے اور وز سے پردہ اٹھاتا ہے یہ وضاحتیں تھی جو عرض کر دیں اب چلتے ہیں مطن کی جانب اور تطبیق انجام دیتے ہیں فرماتے ہیں وَلْاستِعْمَالُ الحقیقی يُعَدِّ غَرَضَهُ وَهُوَا انتقالُ ذِهْنِ السَّامِعِ الٰى تَصَوُّرِ المعنى الحقیقی بدون اپنی غرض کو ادا کرتا ہے اپنی اپنا مقصد پورا کرتا ہے وَهُوَا اور وہ مقصد یہ ہے کہ ذِهْنِ سامِعِ منتقل ہو جاتا ہے تصور معنی حقیقی کی جانب بدون ائی شرط بغیر کسی شرط کے بغیر کسی شرط کے بغیر کسی سابق لاحقے کے جب لفظ بولا جاتا ہے اپنے حقیقی معنی میں تو اسی لفظ سے سامِع کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے حقیقی معنی کیوں منتقل ہوتا ہے لِأَنَّ عَلَاقَةَ السَّبَبِيَّتِ قَائِمَةَ فِي اللَّغَتِ بَيْنَ اللَّفْضِ وَالْمَعْنَ الْمَوْضُعِ لَهُ كَفِيلَةٌ بِتحقیقِ حَدَ زبانی اعتبار سے زبان کے اندر لفظ اور معنی کے درمیان قائم ہے یہ علاقہ سببیت جو کہ لفظ اور معنی کے درمیان قائم ہے یہی کافی ہے یہی کفیل ہے یہی متکفل ہے یہی اہددار ہے کس چیز کا اہددار ہے کہ بِتحقیقِ حَدَ الغرض کہ اس غرض کو محقق کر سکے یہی کافی ہے بس ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے لفظ کو آپ استعمال کریں گے اور آپ کو کوئی قرینہ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود بخود آپ کا ذہن معنی کی طرف منتقل ہو جائے گا آئینے کا لفظ بولیں گے تو دیریکٹلی آپ کا ذہن دیوار میں لگے آئینے کی طرف ہی جائے گا وَأَمَّل استعمال المجازی لیکن جہاں تک تعلق ہے استعمال مجازی کا فَهُوَ لَا يَنْقُلُ ذِهْنَ السَّامِعِ الٰل مَعْنَ الْمَعْنَل مجازی مباشرتا یہاں پہ یہ استعمال سامے کے ذہن کو منتقل نہیں کرتا معنی مجازی کی طرف مباشرتا یعنی بغیر کسی واسطے کے خود ڈیریکٹلی بغیر واسطے کے یہ سامے کے ذہن کو منتقل نہیں کرتا کیوں اِذْ لَا تُوجَدُ عَلَاقَةٌ لُغَوِيَّةٌ وَسَبَبِيَّةٌ بَيْنَ لَفْضِ الْبَحْرِ وَالْعَالِمِ اس لیے کہ کوئی لغوی تعلق اور عالم کے درمیان سمندر کے لفظ کے درمیان اور عالم کے درمیان کوئی لغوی تعلق موجود نہیں ہے کوئی لغوی سببیت موجود نہیں ہے کہ لفظ سبب بنے اس معنی کی طرف انتقال کا فَيَحْتَاجُ المُسْتَعْمِلُ لِكَي يُحَقِّقَ غَرَضَهُ فِي الْاستِعْمَالِ المجازی الَا قَرِينَةٍ تَشْرَحُ مَقْصُودَهُ بس کیا ہوگا مستعمل محتاج ہوگا مستعمل کو ضرورت پڑے گی اس کے لئے اس لئے کہ وہ اپنی غرض کو محقق کرے اس کو ضرورت پڑے گی فِي استعمال فِي الاستعمال المجازی مجازی استعمال میں مجازی استعمال میں اپنی غرض کو محقق کرنے کے لئے مستعمل محتاج ہوگا کس چیز کا محتاج فِي احتاج الَا قَرِينَةٍ محتاج ہوگا ایک قرینہ کا ایک اضافی چیز کا ایک سابق لاحق کا قرینہ یعنی جو چیز ملا دی جائے قرن یقرن مقرون سے ہے ایسی چیز کا جس کو ملایا جائے اس کے ساتھ تشرح مقصود جو اس کے مقصود کی وضاحت کرے مثلا کیا ملا جائے مثلا مثلا کہا جائے گا بحر فِي الْعِلْم علم میں سمندر ہے تو یہاں پہ فِي الْعِلْم کا جو لفظ ہے یہاں پہ مضاف فِي الْعِلْم یہ مرکب جو ہے یہاں پہ ایک کلمہ کے ساتھ ہے یہ مضاف علی ہے تو لہٰذا یہاں پہ جار و مجرور والی بات نہیں ہے یہ پورا فِي الْعِلْم ایک کلمہ ہے یہاں پہ تکانت کلمت فِي الْعِلْم خود فِي الْعِلْم کا جو کلمہ ہے یہ قرینہ ہے معنی مجازی پر وَلْحَذَ يُقَال عَادَةً إِنَّ الْاستِعْمَال مجازی يَحْتَاجُ الْاقَرِينَةٍ اس لئے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ استعمال مجازی قرینے کا محتاج ہے استعمال حقیقی قرینے کا محتاج نہیں ہے آخری بیس یہ ہے کہ ہم نے معنی حقیقی کو مجازی سے کیسے تمیز دینا ہے کیسے فرق کرنا ہے وَنُمَيِّزُ الْمَعْنَ الْحَقِيقِيَّةِ اَنِ الْمَعْنَ الْمَجَازِيِّ بِالتَّبَادُرِ مِنْ حَاقِ اللَّفْزِ ہم معنی حقیقی کو تمیز دیں گے ممتاز کریں گے جدا کریں گے فرق قائم کریں گے معنی مجازی سے اس تبادر کے ذریعے جو حق لفظ سے ایجاد ہوتا ہے یعنی اگر ہم چاہیں کہ کسی بھی معنی حقیقی کو جدا کریں معنی مجازی سے اور پتہ چلائیں کہ کون سا معنی حقیقی ہے کون سا معنی مجازی ہے تو ہم تبادر کو استعمال کریں گے ہم دیکھیں گے کہ لفظ سے من حق اللفظ یعنی این لفظ سے وسط لفظ سے لفظ کے اندر سے کون سا معنی تبادر ہوتا ہے آپ کا ذہن کس معنی کی طرف دوڑ کے جاتا ہے لپکتا ہے وہی معنی حقیقی ہوگا سمندر کے لفظ سے کون سا معنی آپ کے ذہن میں فورا آتا ہے وہی حقیقی ہوگا لئن تبادر یعنی حق اللفظ ایسا تبادر یعنی تبادر جو اس طرح کا ہو اس طرح کا ہو یعنی حق اللفظ سے ہو اس طرح کا تبادر یک شفان الوضع کما تقدم یہ کاشف ہے وضع سے یعنی وضع اللفظ کو کشف کرتا ہے کما تقدم جیسا کہ گزر چکا ہے یہ تھا آج کا سبق خلاصہ یہ ہے بجازی معنی میں لفظ کا رابطہ حقیقی معنی کے ساتھ شباحت کی وجہ سے قائم ہوتا ہے اس لئے مستقیم لفظ اور معنی کے درمیان تعلق نہیں جڑتا یعنی لغوی تعلق نہیں جڑتا مستقیم طور پر لفظ لغوی طور پر سبب نہیں بنتا معنی مجازی کا پس جب مستقیم تعلق نہیں جڑتا تو یہاں پہ واسطے کی قرینہ ہوتا ہے قرینہ اسی واسطے کو بیان کرتا ہے اور آخری بات ہم نے کی تھی کہ لہذا جب لفظ کے اندر سے کوئی معنی متبادر ہو تو وہ حقیقی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ تبادر بتا رہا ہے کہ یہ معنی لفظ کے اندر ہے یعنی لغوی تعلق قائم ہے اس لفظ کے درمیان اور اس معنی کے درمیان جب لغوی تعلق قائم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معنی حقیقی ہے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لئے مفید واقع ہوا ہوگا اجازت دیجئے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ